دیکھئے یہ اتر پردیش کے مکھیم منتری کی جو ٹھوک دو کی پالسی چل رہی ہے پچھلے کئی سالوں سے وہ اسی کا ایک اگزامپل ہے اور ہم بار بار کہہ رہے ہیں بی جے پی سے پردان منتری سے اور اتر پردیش کی یوگی جتنات مکھیم منتری سے کہ آپ کی ٹھوک دو کی پالسی سمیدان کے خلاف ہے آپ اتر پردیش کو چلائیے سمیدان سے رول آف لاؤ سے چلائیے رول بائی گن سے مت چلائیے کیونکہ ایک بار اگر کوئی غلط چیز کا آپ آغاس کر دیں گے تو وہ غلطی چلتے رہے گی اور کوئی بھی کسی کو اٹھا کر گولی مار دے گا اب آپ ہم کو یہ بتائیے کہ اگر ان دو لڑکوں کی بہن وہ ویڈیو جاری نہیں کرتی کہ میرے دونوں بھائی کو اور ایک پریوار کے شخص کو صبح چار بجے پولیس آکر اٹھا کر لے کر گئی تو کیا ہوتا تھا ابھی تک اور دوسرا ہے کہ پولیس کو یہ بتانا چاہیے تھا کہ ان کو ایرس بتانا چاہیے تھا ایرس بھی نہیں بتائیں اور پھر جہاں پر حادثہ ہوا اور اس سے ستر کلومیٹر دور لے جا کر ایک ہتیار چھپاتا ہے اپنا اور پھر جہاں پر یہ انکاؤنٹر ہوتا ہے وہ کتنی دور ہے اس ہتیار دستیاب کرنے کی جگہ سے تو یہ سراسر غلط ہے یہ ایک سمیدھان کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں اور آج تک کیا کسی نے دیکھا ایسا ویڈیو کہ آپ جس پر گولیاں چلا رہے ہیں ان سے سوال کیا جا رہا ہے کہ تم نے ایسا کیوں کیا اور وہ جس کے پیر میں گولی لے گی وہ بھی کہہ رہا ہے کہ ہاں سر ہم سے غلطی ہو گئی ہم دوبارہ نہیں کریں گے تو یہ ایسا دیکھ رہا تھا کہ کوئی نیٹ فلکس پر کوئی پکچر چل رہا ہے یعنی جو بھی سکرپ رائٹر ہے اس کو تو اپنی نوکری چھوڑ کر تو سرکار کو چھوڑ کر اس کو جانا چاہیے نیٹ فلکس میں اس کو بہت پیسے مل جائیں گے اور دوسرا یہ کہ ہم تو سپورٹس منتری سے اپیل کریں گے کہ جو نشانے پر مار رہے ہیں دو سو انکانٹرہ اسی نشانے پر مار رہے ہیں ان کو اولمپک بھی جائیے بھارت کو گولڈ میڈل سے لوڈ میڈل لالیں گے ایک مزاق بنا کر رکھ دیئے اچھا بہرش میں جو بعد میں جو ہنسا ہوئی راجیتی کر رہے ہیں اس سے کسی کا فائدہ ہونے والا نہیں ہے گوپال مشرا کی یقین حتیہ ہوئی ہے اسے کوئی انکار نہیں کر سکتا مگر آپ لے جا کر گولی مار دیں گے ارے بھر اگر پروف ہے تو سزا دیلوائیے نا کوٹ کس لیے ہے بی این ایس کس لیے ہے یہ سب کس لیے بنایا گیا ہے اگر آپ ہی خود جج بن جائیں گے آپ ہی خود فیصلہ سنائیں گے اگزیکشنر بنیں گے تو پھر کوٹ کی سنبیدھان کی خانون کی ضرورت ہی نہیں ہے یہ تو بہت غلط ہو رہا ہے اور یہ ایک طرفہ اور ہیٹریڈ بتائی جا رہی ہے ایک سمودائے کے خلاف سر مہاراستو اور جھارکن کے چناؤں بوسیت ہو گئے ہیں آپ نے جھارکن میں پچھلی بار چناؤں لڑا جھارکن میں آپ کی پارٹی نے کابی ایکٹیو رول ادا کیا تھا جھارکن اور مہاراستو ہماری پارٹی نے جھارکن کے لیے جناب آدل حسن صاحب کو اور جناب ریاض حسن افندی جو ایمل سے ان کو بجایا ہے وہ وہاں پر جا کر دیکھیں گے کتنے کیا کرنا چاہیے کتنے سیٹ لڑنا چاہیے نہیں لڑنا چاہیے اور پھر اخترالیمان صاحب بیہار میں بھی بائی الیکشن ہے یہاں پر بھی وہ بھی اس کے ذمہ دار رہیں گے جہاں تک مہراشتہ کا معاملہ ہے ہم نے پانچ کینڈیٹس کا اعلان کر چکے ہیں اور بھی کینڈیٹس کے تعلق سے ہماری امتیعہ جلیل صاحب کی اکبر ادیو نویسی صاحب اور جتنے ہمارے بھڑے نیتہ ہیں ان سے باتچیت چل رہی ہے یہ ٹائم بہت کم ہے اور ہم لڑیں گے مہاراشتہ کا چناؤ ہمارے دو بیدھائک وہاں سے جیت کرائے دو ہیں ہماری کوشش ہوگی کہ ہم اور ہمارے بیدھائک کی سنکھیا کو بڑھائیں اور ساتھی ساتھ ہم یہ بھی امید کرتے ہیں کہ مہاراشتہ کی جنتہ دوبارہ فڈ نویس شنڈے کی سرکار کو اپنا اعتماد نہیں دے گی مگر ہماری پوری کوشش یہ ہے کہ مائم پارٹی کے ایمیلیس کی تعداد میں ضافہ ہو امتیعہ جلیل کی لیڈرشپ میں ہمارے زیادہ تعداد میں ایمیلیس جیت کر مہاراشتہ کی ویدھان سوا میں غریب اور مظلموں کی آواز کو بلند کر سکیں ان کی انصاف کی لڑائی گلڑ سکیں اور ہر سمودائے کا ایک سیاسی آواز ہونی چاہیے ہم وہ کوشش کر رہے ہیں سر یوپی میں بھی دس سیٹوں پر نو پہ نو پہ نو پہ ناؤنسمنٹ ہوا ہے چناؤ کا ایک روکی گئی ہے تو ہم ہماری بہن محترمہ پلوی پٹیل صاحبہ کے ساتھ اس چناؤں میں جائیں گے لڑیں گے اور جہاں تک مجھے ہمارے اتر پردیش کے دکش نے بتایا ہے کہ دو سیٹ پر ہم لڑیں گے اور ماباقی سیٹ پر جو ہماری بہن پلوی پٹیل تائی کرے گی وہ لڑیں گے ہم لوگ ساتھ مل کے لڑیں گے یہ بائی الیکشن سر لیکن جو پچھلے اریانہ اور جنہو پسمیر کا چناؤ کو دیکھیں وہ آپ کیا جو ریزلٹ آئے اس میں کہیں 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 انڈیا ایلائنس کی یونیٹی نہیں دکھ رہی ہے جو کمویس آپ بھی بیروت کرتے رہے ہیں انڈیا کے بیروت کرتے رہے ہیں وہ لوگ ہیں انڈیا کے بیروت میں ہیں لیکن جو انڈیا کو بیروت کا ایک بہت بڑا دھڑا ہے انڈیا ایلائنس ان کی یونیٹی کو آپ کیسے دیکھتے ہیں بات اور راجنیتی کی دیکھیں مہاراشترہ میں ہماری ادھیاکش ایکس ایم پی محترم امتیاجل صاحب نے کانگریس کے نانا پٹولے صاحب کو اور شرط پہوار صاحب نسی پی کے نیتہ کو لیٹر لکھا لیٹر لکھ کر بھی ایک مہینے کے اوپر ہو گیا کہ آئیے بات کریں ہم سے ہم بھی نہیں چاہتے کہ مہاراشترہ میں فڈ نویس اور شنڈے کی سرکار بنیں اب وہ ان کو طے کرنا ہے میں نے پبلیکلی بھی اس بات کو کہا ہے تو اب اور ہم کیا کر سکتے مگر ہم کو تو اپنی پارٹی ہے وہاں پر ہمارے سٹرانگ پولیٹیکل پریزنس ہے ہمارا وہاں پر اور آج سے تین چار دن پہلے جو مراتہ ریزرویشن کے ایک بہت بڑے نیتا ہے جناب جرنگے پارٹیل صاحب سے بھی امتیاز جلی صاحب جا کر بات چیت کیے بہت دیر ان سے بات چیت ہوئی تو ہم تو کوشش کر رہے ہیں اب دیکھیں اب یہ ہر پارٹی کو اپنا اپنا کام کرنا ہے اور جہاں تک ہماری پارٹی پر لوگ جو ہمیشہ سوال اٹھاتے تھے میں نے دوسری طرح سے جنتہ تو نہیں ہم تو بتا رہے ہیں اب یہ ان کو تائے کرنا ہے نہیں ہم تو لڑیں گے چناؤں ہمارے ایمیلے ہیں دو ایمیلے ہیں وہاں پر بائک اللہ میں ہمارا ایک ایک سمیلے تھا اور کئی ایسی بیدھان سباہ ہیں جہاں پر ہم لوگ دوسرے پوزیشن پر آئے تھے پچھلی بیدھان سباہ کے چناؤں میں تو ہم کو تو اپنی پارٹی کیلئے تو لڑنا پڑے گا سر لیکن ابھی بھی اپنے سوال کا جواب نہیں دیا انڈیا الائنس کی یونٹی کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں دیکھیں میں جس چیز کا حصہ نہیں ہوں میں کیسے اس پر بول سکوں گا ایک بات اور پولیٹیسین نہیں اب میرا 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 ماننا یہ ہے کہ ہریانہ کے الیکشن کانگریس پارٹی کو جیتنا چاہیے تھا بڑے آرام سے وہ نہیں جیت پائے تو اس کے کیا کارن ہے اس کے کیا ریزنس ہے وہ ان کو تیع کرنا ہے مگر مجھے تو یہ سمجھ میں آ رہا تھا کہ ان کو جیتنا چاہیے تھا مگر وہ نہیں جیت پائے تو ظاہر ہے یہ تو ان کو انٹرسپیکٹ کرنا پڑے گا اس کے باوجود بھی ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ مہاراشترہ میں ہمارے پارٹی کے دیکھش نے وہ کوشش کی اب بال بولتے ہیں انگریس میں the ball is in their court ہم تو اپنا چناؤ تو لڑیں گے اب ان کو decide کرنا ہے ان کو فیصلہ کرنا جیسا ان کو اپنی پارٹی کا فیصلہ کرنا ہے ویسا ہم کو ہماری پارٹی کا فیصلہ کرنا ہے سر بیہار میں آج ایک بڑی گھٹنا سامنے آ رہی ہے کم سے کم ابھی تک جو آکڑے آ رہے ہیں پیتیس لوگ جہریلی سراب پی کے کل سے آگ تک ابھی خبر آئے کہ ابھی تک کا جو آکڑا سامنے ہے پیتیس لوگ جہریلی سراب پی کے موت ہو چکی ہے یہ بڑی ہی تکلیف دے اور دکھ بھری بات ہے کہ جس پردیس میں پروہیبیشن ہے شراب بندی ہے وہاں پر زہریلی شراب غریب لوگ پی کر مر رہے ہیں تو اس سے بات معلوم ہو رہی ہے کہ وہ پروہیبیشن کوئی جس طریقے سونا چاہے نہیں ہو رہا ہے برابر وہاں پر شراب مل رہی ہے اور یہ جو پورے سمگلرز ہیں یہ جو مافیا ہے یہ مضبوط ہو رہا ہے اس سے اور ایک وقت آئے گا یہ لوگ پیرل ایکانومی چلائیں گے جیسا امریکہ میں جب کئی برس پہلے اسی نوو سال پہلے امریکہ میں وہاں پر اسے ذرا نشا بندی کی گئی تھی تو ایک القپون نامی بہت بڑا مافیا بند کر گیا تھا اسی وجہ سے تو یہ تو سرکار کا ذمہ داری ہے کہ اس پر سختی سے عمل کریں بھئی آپ جب بیسیشن لیے ہیں تو اس کو روکیے نا اور کیسے شراب ملتی ہے ماہ پر اچھا جس کو شراب چاہیے اس کو مل جاتی ہے میڈیا ریپورٹ کرتا ہے اب یہ غریب بچارہ تو یہ مافیا لوگ ان کو دے رہے ہیں زہر پی کے مر رہے ہیں تو یہ تو سرکار کی ذمہ داری ہے کہ اس کو ایمانداری سے سختی سے روکے چیزوں کو سیر ایک ہم تین سوال ہے وہ تھوڑا انٹرنیشنل ایشو ہے اور آپ کا انٹریش بھی رہتا ہے انڈیا اور کناڈا کا جو سمجھ چل رہا ہے کناڈا ریلیشن کو لے کر نہیں اس پر تو ہم چاہیں گے کہ جب پارلیمنٹ ونٹر سیشن پارلیمنٹ کا شروع ہوگا اس پر ایک بہتا دیبیٹ ہو کہ آخر یہ کیا ہے اور اس سے گھمبیر جو ہے وہ امریکہ کا ہے کہ ہمارے ایک شخص کو انہوں نے چیک ریپبلک سے پکڑ لیا اور پھر ہمارا بھارت کا ایک ہائر افیسس کا ڈیلیگیشن یو ایس بھی گیا تو یہ بڑا خطرناک ہے کہ جو بھارت کا ایک ناغرک ہے اگر وہ بے خصور ہے تو نریندر موڈی اور ان کی سرکار کو بولنا چاہیے کہ جو چیک میں پکڑا گیا اس کو فوراں امریکہ سے ہم ڈیمانڈ کریں گے چھوڑے اس کو آخر یہ کیا ہو رہا ہے کیسے ہو رہا ہے کہ ہمارا امریکہ بلیم کرتا ہے کہ کسی نے وہاں پر اسیسنیشن کے لیے پندرہ ہزار ڈالر دیئے اور جس کو دیئے وہ ایف بی آئی کا ایجنٹ تھا تو یہ بڑا ہی ٹھیک بات نہیں ہے جب ہم امریکہ کو اپنا سٹریٹیجک ریلیشنشپ ہماری ان سے ہے اور انہی کی سرزمین پر اس طرح کا وہ کہہ رہے ہیں اور پھر ہمارا ایک بھارت کا ناغرک پکڑا جاتا ہے اور پھر وہ کسی کا ایک نام بھی دیتے ہیں ان کے اس ڈاکومنٹس میں تو میں تو یہ چاہوں گا کہ پارلیمنٹ میں اس کے اوپر جب انٹرسیشنوں کو اس پر ایک بات ہوتا ہے بحث ہو سرکار اس پر راضی ہوں اور بتائے دیش کو کہ کیا ہے اگر وہ چیک میں جو پکڑا گیا وہ بے خصور ہے تو ہم ڈیمانڈ کیوں نہیں کر رہے ہیں اس کو چھوڑنے کے لیے جیسے ہم نے کلبوشن کے لیے پوچھا تھا پاکستان کے لیے اب جیشنکر صاحب گئے میں تو امید کر رہا تھا کہ جیشنکر صاحب کلبوشن کی بات کریں گے کلبوشن کے پریوار کے لوگ بڑی امید سے دیکھ رہے تھے جیشنکر صاحب کو کہ جب وہ شہنگائی کوپریشن کانسل میں گئے ہیں تو کم سے کم پاکستان کی سرکار کو بول دیتے کہ آپ ہم کو کلبوشن ہم کو حوالے کریے تو وہ بھی نہیں بولا جا رہا ہے چیک ریپبلک میں ایک بھارت کا ناگرک پکڑا گیا اس کو امریکہ بھیجا دیا گیا اور کلبوشن ابھی پاکستان میں پھسا ہوا ہے